جب یہ سمسی نے یہنہ کے بارے میں پتر سے کہا تھا کہ اگر میرے آنے تک یہنہ ٹھہرا رہے تو تجھے اس سے کیا تو کیا ایسا ہوا کیا آج بھی وہ شگرد زندہ ہے دو ہزار سال پہلے جب یہ سمسی اس زمین پر تھے تو اس وقت رومی حکومت کا اسرائیل پر قبضہ تھا جو پشین گوئیاں دانیل ہزرکریہ اور یسائی نبی نے کی تھی اس کے مطابق اسرائیلی لوگ جانتے تھے کہ ایک مسیحہ آئے گا جو اسرائیل کے دشمنوں کو ختم کرے گا اور اپنی بادشاہی کو قیام بکشے گا یہو ناببتسمہ دینے والا بھی خدا کی بادشاہی کی منادی کر رہا تھا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو کیونکہ خداون کی بادشاہی نزدیک ہے یسو نے بھی یہی تلیم دی کہ خداون کی بادشاہی نزدیک ہے اب جب شگردوں نے اس بات پر ایمان رکھا کہ یسو ہی وہ مسیحہ ہے جو اپنی بادشاہی کو اس زمین پر قائم کرے گا تو وہ اس امید پر تھے کہ کوئی ایسا دن ہوگا جب یسو مسی اسرائیل کے دشمنوں کو ختم کرے گا اور ایک نئی بادشاہی کو قائم کرے گا پر جب یسو مسی کروس پر چڑھا دئیے گئے تب لوگوں اور شگردوں کا بھروسہ ٹوٹ گیا پر جب تیسے دن یسو مسی مردوں میں سے جی اٹھے اور لوگوں نے یسو کی قبر کو خالی دیکھا جو آج تک خالی ہے ہمارا خدا مردہ نہیں وہ زندہ خدا ہے جب یسو مسی جی اٹھے تو شگردوں کو یقین ہوا کہ سچ میں یہی وہ مسیح ہے اور وہ اپنی بادشاہی کو قائم کرنے والا ہے اب چالیس دنوں کے بعد جب یسو زیتون کے پہاڑ پر جاتے ہیں تو شگرد جوش سے بھرے ہوتے ہیں زکریہ نبی کی کتاب اس کے چودویں باب میں اس طرح سے لکھا ہے اور اس روز وہ کوئی زیتون پر جو یروشلیم کے مشرق میں واقعہ ہے کھڑا ہوگا اور کوئی زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو اور اب جب شگرد یسو کے ساتھ زیتون پہاڑ پر تھے تب شگرد سوچ رہے تھے کہ یسو مسی اسی پشین گوئی کے ساتھ زیتون پہاڑ پر اس لیے آئے ہیں کہ اس پہاڑ کو بیچوں بیچ پھار ڈالیں اور اپنی بادشاہی کا آغاز کریں لیکن یسو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر آسمان میں اٹھا لیے گئے اور بادل نے ان کی آنکھوں سے انہیں چھپا لیا رسولوں کے عمال اس کے پہلے باب میں لکھا ہے شگرد آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ شاید یسو مسی ابھی واپس پلٹیں گے اور زیتون پہاڑ پر اپنے پاؤں کو رکھیں گے اور اپنی بادشاہی کو قائم کریں گے رسولوں کے عمال اس کے پہلے باب اور اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہے پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند کیا تُو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا شگرد یہی سوچ رہے تھے کہ آج ہی ایسا ہوگا کیونکہ نبیوں کی معرفت کی گئی پشینگوئیوں کے مطابق وہ مسی کے ساتھ زیتون پہاڑ پر تھے پر دو فرشتے ان کے پاس آکھ کھڑے ہوئے اور ان سے کہا اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو یسو جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے تب شگرد واپس یروشلیم کو لوٹے اور عید پینٹیکوس کے دن رول کدس ان پر نازل ہوا جب وہ سب پاک رو سے بھر گئے تو کلیسیا بڑھنے لگی یسو کے آسمان پر اٹھائے جانے سے کچھ دن پہلے جب یسو شگردوں کے ساتھ گلیل کی جھیل کے کنارے کھانا کھا رہے تھے تب یسو نے پترس سے تین بار پوچھا تھا کیا تم اس سے پیار کرتا ہے اور ہم سب پترس کے جواب کو جانتے ہیں اس کے بعد یسو نے پترس سے کہا تھا جب تو جوان تھا تو اپنی کمر باندھ کر جہاں چاہتا تھا جاتا تھا لیکن جب تو بڑا ہوگا تو اپنے ہاتھ پھلائے گا اور دوسرا تیری کمر باندھ کر جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا اس وقت پترس سب سے چھوٹے شگرد یہونہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اے یسو اس کا کیا حال ہوگا تب یسو نے اسے کہا اگر میں چاہوں کہ میرے آنے تک یہ ٹھہرا رہے تو تجھے اس سے کیا یہونہ کی کتاب اس کے اکیسویں باب اور اس کی تئیسویں آیت میں لکھا ہے پس بھائیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شگرد نہ مرے گا لیکن یسو نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہ مرے گا بلکہ یہ کہ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا شگرد بھی کئی بار یسو کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے اب شگردوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہونہ کبھی نہیں مرے گا کیونکہ یسو نے ان سے کہا تھا کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتا نہ دیکھیں گے تب تک وہ موت کا مزا نہیں چکھیں گے ستر عیسوی کے دوران جب رومی حکومت یرشلیم پر قبضہ کیا اور حیکل کو گرا دیا تو اس وقت صرف دو ہی شگرد زندہ تھے جن میں سے ایک تھوڑے وقت کے بعد مر گیا اور جو سب سے بڑا شگرد جو اب تک زندہ تھا وہ یہونہ تھا جس کے بارے میں یسو نے یہونہ کی کتاب اور اس کے اکیسویں باب میں بتایا تھا اب یہ رشلیم تباہ ہو چکا تھا یہودی لوگ دوسرے ملکوں میں بکھر گئے تھے حیکل کو گرا دیا گیا تھا اور شگرد یہ سوچ رہے تھے کہ پشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور یہ سمسی کی آمد اب ہو جائے گی کیونکہ یہونہ ابھی زندہ تھا اسی عیسوی میں یہونہ زندہ تھا پچاسی عیسوی میں شینچہ دومتین نے مسیحوں کو ستانہ شروع کیا اور وہ یہونہ سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس نے اسے سب کے سامنے اُبلتے ہوئے تیل کے کڑائے میں ڈال دیا تاکہ لوگ ڈڑیں اور یہ سمسی کی تعلیم کو دینا بند کریں پر کیا ہوا یہونہ کا ایک بال بھی نہ جلا اس پر شینچہ دومتین گصے سے بھر گیا کیونکہ وہ یہونہ کو مار ہی نہیں پا رہا تھا پھر اس نے یہونہ کو پتمس کے جزیرے میں جلاوتن کر دیا مکاشفہ کی کتاب اور اس کے پہلے باب میں لکھا ہے اسو مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یہونہ پر ظاہر کیا جس نے خدا کے کلام اور یہ سمسی کی گواہی کی یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادتی دوسرے اور تیسرے باب میں وہ سات کلیسیاؤں کو خط لکھتا ہے چوتھے باب میں وہ اسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے پانچمے باب میں وہ سات مہروں سے بند کتاب کو دیکھتا ہے اور زبع کیا ہوا برے کو دیکھتا ہے جو دنیا کے بندے سے پہلے زبع کیا گیا یعنی یسو مسیح چھڑے باب میں وہ سات مہروں کو کھلتا ہوا دیکھتا ہے اور تباہی لانے والے چار گھوڑوں کو دیکھتا ہے ساتمے باب میں وہ ایک لاکھ چوالیس ازار یہودیوں پر مہر لگتے دیکھتا ہے آٹھویں باب میں وہ آنے والے دنوں کی پشین گوئیاں کرتا ہے نویں باب میں وہ اتھا گڑے کو کھلتا ہوا دیکھتا ہے دسویں باب میں وہ تخت پر بیٹھے ہوئے کو دیکھتا ہے گیارویں باب میں وہ دو گواہوں کو دیکھتا ہے جو تباہی کے آخری دنوں میں آئیں گے اور ایک ہزار دو سو آٹھ دن تک لوگوں کو تعلیم دیں گے بارویں باب میں وہ ایک عورت کو دیکھتا ہے جس نے سورج کو اوڈ رکھا ہے تیرہویں باب میں وہ ایک جانور کو سمندر میں سے نکلتے دیکھتا ہے جو ایک انٹی کرائیس یعنی مسیح کے خلاف ہے جس کے دس سنگ اور سات سر تھے اس نے جھوٹے نبی کو دیکھا چودویں باب میں اس نے ایک لاکھ چوالیس ہزار یہودیوں کو خدا کے تخت کے سامنے دیکھتا ہے پندرویں باب میں اور تباہیوں کو زمین پر آتے ہوئے دیکھتا ہے سونویں باب میں وہ پھر مزید تباہیوں کو زمین پر پھیلتے ہوئے دیکھتا ہے سترمیں باب میں وہ بابل کے بارے میں بھید بتاتا ہے اور اٹھارمیں باب میں وہ بابل کی تباہی کے بارے میں بتاتا ہے انیسویں باب میں مسیح کی دوسری آمد کو دیکھتا ہے انٹی کرائیس اور جھوٹے نبی کو آگ کی جھیل میں ڈالے ہوئے دیکھتا ہے بیسویں باب میں شیطان کو باندھا ہوا دیکھتا ہے شیطان کو آگ کی جھیل میں ہمیشہ کے لیے سڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اکیسویں باب میں وہ نئے یرشلیم کو آسمان سے آتے ہوئے دیکھتا ہے بائیسویں باب میں وہ دیکھتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے پھر کوئی بیماری نہ ہوگی اور نہ کوئی پریشانی اور سب لوگ خدا کے نور کی روشنی میں چلا پھیرا کریں گے جی ہاں یہونا ہی وہ شگر تھا جو اتنے لمبا عرصہ تک جیا اور جنہیں خدا کی بادشاہی کو دیکھا گوگے اس نے جسم میں نہیں مگر روح میں خدا کی بادشاہت کو دیکھا اور اسی نے مکاشفہ کی کتاب کو لکھا اور آپ ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں ہی پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں وقت قریب ہے یہ سمسی اپنی کلیسیا کو لینے جلد آ رہے ہیں خداون کے نام کو عزت اور جلال دیں اسی طرح کی اور بہت سی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نیشنل نیوز نامہ کو سبسکرائب کریں خداون آپ کو برکت دیں برای رہے closed رہے